تو جن کو بھی کونسٹیپیشن رہتا ہے وہ کھانا چبا چبا کر کے کھائیں کھانے میں سلاد اور فل پہلے کھائیں جتنا ہو سکے اتنا آدھیک کچھا کھائیں انکوریت کھائیں سلاد کھائیں اور ایک بار زیادہ نہ کھائیں ویسے تو تین بار کا کھانا پریاپت رہتا ہے آج کل چار بار کھانے کے بھی پرمپرا چلی ہے صبح آٹھ بجے دوپہر کو بارہ بجے پھر شام کو چار پانچ بجے کچھ فل لے لیتے ہیں اور پھر شام کو آٹھ بجے ویسے آدھرش کھانے کے لیے میں آپ کو تین سمائی کہوں گا چار بار ایک کھاتے ہیں تو ایسے چار چار گھنٹے گھنڈر سے تھوڑا تھوڑا کھائیں میں نے تھوڑا نازتہ کیا دوپہر کو تھوڑا کھانا کھائے پھر شام کو چار پانچ بجے تھوڑے فل لے پھر شام کو کھانا کھائے ایسے دو بار صبح آٹھ بجے اور شام کو چار پانچ بجے یا ایک طرح ایسے سنیکس بولو یا اس کو بریک فاسٹ بولو یا سٹارٹ اپ بولو ایسا کچھ لے سکتے ہیں اور بیچ میں دو بار کھانا بارہ بجے اور آٹھ بجے ویسے تین بار یہ دی آپ لیتے ہیں تو سب سے اچھا ہے صبح لگ بھگا آٹھ بجے تھوڑا حل کرنا ستا ہے دو پہر کو بارہ سے ایکی بیچ کھانا اور شام کو سات بجے سے پہلے کھا لینا چاہے تو تین بار سے کھانے سے ہو جاتا ہے بہت زیادہ جن کو بھوک لگتی ہے تو رات کو سوتے سمجھ دودھ لے سکتے ہیں لب میں سمجھ تک کب جرہتا ہے تو یہ پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ کے شریر کے لیے بہت ہانیکارک ہوتا ہے اور اس کے کئی پرکار کے دشپربھاو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کھانے میں اور بھی کچھ چیزوں کو سامل کر سکتے ہیں جیسے لوکی کا جوس ہے امرود ہے سیو ہے انجیر ہے مونکہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کونشٹیپیشن سے بچا دیے